اگر کوئی داڑی منڈاتا ہے تو اس سے کہا یہ گناہ ہے تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں نے بات نکالی ہوئی ہے براہ میربانی رہنبائی فرما دے یعنی منڈانا وہ اچھا کہتا ہے یعنی جائی سے کہتا ہے کہ مولویوں نے بات نکالی ہے کہ داڑی رکھو نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سارے نبیوں نے داڑی مبارک رکھی تو یہ بس بچارے کو معلومات نہیں ہوگی اس طرح کا میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا بہت پہلے جب میں نے بیان کیا تھا داڑی کے تعلق سے تو ایک بڑا آدمی تھا تو ہو سکتا ہے کہ زندہ نہ ہو اللہ کہے کہ سچی توبہ مل گئی اس کو تو اس نے مطلب دورا نے بیان مجھے کہا یعنی وہ سندھی سپیکنگ لگ رہا تھا داڑی کو کہا تھا ہوئے ملہ سن تم یہ داڑی داڑی کر رہے ہو صحابہ اکرام پہلے داڑی رکھتے تھے تو کافیروں نے داڑی پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان کو منع کر دیا کہ داڑی مت رکھو یہ حدیث میں اسے دعوے کے ساتھ جیسے کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی حدیث دیکھنی نہیں ہے کہ جو اب تک چودہ سو سال سے کسی کو نظر نہیں آئی علماء کو تو اس طرح میں نے خیر اس پر کوئی ڈھانٹنا پڑ سکتی نہیں کی میں نے اپنے پیار بھرے انداز میں جو بھی تھا اس کو لے کر پھر اپنا بیان میں وہ کر گیا نیو کراچی کا واقعہ ہے نورت کراچی کا پھر وہ شخص مجھ سے آکے ملا بھی اور میں نے اچھا انداز ہی میں ملاقات کی اسے لیکن یہ کہ وہ بات تو دلازار تھی اس کی تکلیف دے تھی کہ سرکار پر اتنا بڑا اس نے بوتان باندیا جب وہ نادانی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مجھے ٹکرا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس سے اس کی توصیق ہوئی نا کہ اس سے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دھاڑی تو معذر اللہ یہ مولویوں کی نئی ترکیب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے دھاڑی بڑھاؤ موچیں پست کرو چھوٹی کرو اور یہودیوں کی اسی صورت مت بنو کہیں آتش پرستوں کی صورت مت بنو اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمایا توبہ کرنی ہوگی جو ایسا کہہ رہا ہے اس کو موسیقی موسیقی